ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ دلشاد احمد ہیں دعا کے معاملے میں کنفیوز ہیں کہ دعا ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنی چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دل دل میں مانگی جا سکتی ہے اگر ہاتھ نہ اٹھائیں دعا میں تو کیا کوئی کراہت یا گناہ جیسی کوئی چیز ہے شریعت میں اس کے لئے اصل میں فرض نماز کے بعد دعا اگر مانگی جاتی ہے یا نمازوں کے بعد عموما یا خاص دعا کے احتمام ہی کیا جائے یعنی بندہ دعا کے ہی لئے بیٹھے تو پھر دعا کرتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا یہ سننا تھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند اٹھانا چاہیے اور اسی طرح دونوں ہاتھ لوگ ملاتے ہیں بلکہ ہاتھوں کو کھلا رکھنا چاہیے ملانا بھی دونوں ہاتھوں کو جائز ہے مگر کھول کے ہاتھوں کو اور تھوڑا اونچہ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے یہ طریقہ سننا تھے اب رہا یہ کہ ہاتھوں کو نہ اٹھانا تو نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ تو ویسی ہی مانگی جائے کہ ہاتھ اس میں اٹھائے جائیں یہی طریقہ ثابت ہے اور عام اگر دعا مانگی جائے جیسے چلتے پھرتے بندوں کو عادت ہوتی ہے بعض کو دعا وغیرہ مانگنے کی تو ایسی صورت میں ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا depend کرتا ہے situation پہ مثلا کوئی بندہ drive کر رہا ہے اور وہ دلی دل میں دعا کرتا ابھی جا رہا ہے ذکر کرتا جا رہا ہے مسلمانوں کے لئے دعا کرتا جا رہا ہے تو ظاہرہ driving پہ تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا دونوں تو ایسی صورت میں پھر دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے بغیرہات اٹھائے اسی طرح بیٹھا ہے کسی مجلس میں کسی محفل میں خالی وقت میں تو وہاں پر بھی اگر وہ بغیرہات اٹھائے دعا مانگے دلی دل میں دعا کرتا رہے کسرت سے یا سفر میں دعا کرتا رہے کسرت سے تو کھر ہاتھ بغیر اٹھائے بھی دعا مانگے تو کوئی کراہت والی بات نہیں ہے نماز میں سنت یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو بلند اٹھانا چاہیے کیونکہ وہ تو خاص نماز اور دعا ہی کا اعتمام ہوتا ہے تو وہاں تو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ جو ہاتھ روح اٹھانے کے مانے ہو تو اسی لئے وہاں ہاتھ اٹھالینے چاہیے باقی اگر کوئی بغیر ہاتھ اٹھائے دل دل میں دعا مانگے گا تو گناہی صورت میں نہیں ہے اور بعض جگہ جہاں ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ہے وہ سیچویشن میں نے بیان کر دی